بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح اللہ علیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دیو اچھا ڈیو سبسکرائبر امید کرتا ہوں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی عالترین سطح پہ ہوں گے میں ہوں موٹیویشنل سپیکر لیڈیشپ بزنس کوچ ماسٹر ٹرینر لینگویج ٹرینر ماسٹر ٹرینر لینگویج ٹرینر پروفیسر پروفیسر ایم اے رزا آج کا ہمارا ٹاپک جو وانڈ ایمارڈ لیکچر ہے جی آفاق اقبال سیریز نیو انگلیش کلاس 3 پیج نمبر 67 سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ نیو چپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے جی اید الادھا کا سٹوڈنل لرننگ آؤٹکمز ہیں اس کی طرف جانے سے پہلے دو تین ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہتا ہوں پہلے ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے وہ قوالیٹی کے والے سے بات کرتے ہیں کہ جی پروپر طریقے سے نظر نہیں آ رہا اور اس طرح کا جو ہے نا وہ کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس کے والے سے پہلی ریکویسٹ آپ یہ سن لیجئے کہ یوٹیوب نے ایک نیا فیچر دے دیا ہے جس کے سبب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو نارمل قوالیٹی چل رہی ہوتی ہے وہ لوگ قوالیٹی چل رہی ہوتی ہے تو جس کے سبب آپ کے پاس جو ہے وہ پروپر طریقے سے صحیح شو نہیں ہو رہا ہوتا اس کو جب آپ ہائی کوالیٹی پہ کریں گے کسی بھی ویڈیو کی جو ہے نا سیٹنگ یا وہ جو تین نکتے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں ساتھ آخر میں اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا وہ آپ کو آگے سیٹنگ دے دے گا اس کے اندر جو ہے نا وہ ویڈیو کوالیٹی جب آپ ہائی کریں گے تو اس کے اندر یہ چیز کلیر ہو جائے گی دوسری میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ بل ساوکات ایسے ہوتا ہے کہ جو ہے وہ یوٹیوب کے تھیم اور سیکونس کو سامنے رکھتے ہوئے جب اس کے اوپر لائیو جو ہے وہ لیکچرز دے دیے جاتے ہیں میرے افیشل چینل پہ تو ایسی صورت میں اگر بیچ میں اچانک آن ڈیمارڈ لیکچرز آ جائیں تو ان کو پھر جو ہے نا وہ دوسرے چینل پر شفٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ مارا ہوپ این کاز انفو ٹی وی کے نام سے ہے ہوپ این کاز انفو ٹی وی کے نام سے ہے اور وہاں پر بھی جو ہے وہ لیکچرز ہوتے ہیں اس کو بھی جو ہے وہ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا ایکن کو آل پر پریس کر لیجئے تاکہ جتنے بھی لیکچرز اس پر پڑے ہوئے ہیں بساہو کا تیسے ہوتا ہے کہ آپ لیکچر ادھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکچر وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے آپ اس کی ڈیمارڈ کر دیتے ہیں لیکن وہ لیکچر جو ہے نا ہوپ این کاز انفو ٹی وی کے اوپر پڑا ہوتا ہے کہتا ہے جی یہ لیکچر پہلے سے موجود ہے تو ان کیس آف ایمرجنسی تھوڑا سا جو ہے نا وہ میربانی فرما دیا کریں اور اس کے اوپر جو ہے نا ہوپ این کاز انفو ٹی وی کے نام سے ہے اس میں بھی جو ہے نا وہ آپ کے لیے کام کے لیکچرز جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں سیم ایز اور اس کو ہم جو ہے نا انفو ٹی وی کے طور پر جو ہے نا وہ اب انٹوڈیوز کروا رہے ہیں تاکہ میں جو اپنی طور سے یا اپنے ذاتی جو ویرائٹی اف لیکچرز دینا چاہتا ہوں جو ہے جو سٹارٹ میں جس مقصد کے لیے میں نے جانا وہ چینل کو سٹارٹ کیا تھا تو اس کو میں بہتر طریقے سے جانا وہ کر سکوں چونکہ یہاں پہ جانا وہ ایک سیکونس کریئٹ ہو گیا ہے ہمارا سلیبسز کی ویڈیوز کا تو اس وجہ سے میری اب خواہش اور کوشش یہ ہے کہ یہ ایز ایٹس چلتا رہے کہ اس میں جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ ایز ایٹس چلتی رہے اور وہاں پر ہم ویرائٹی اف لیکچرز جو ہے وہ سینئر کلاسز کے حوالے سے یا پوسٹ جو ہے نا وہ گریجویٹ سٹوڈنٹس کے حوالے سے ہم ان کو جو ہے نا وہاں پر ڈیل کر لیں سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکمز ہیں جی افٹر کمپلیٹنگ دس یونٹ اس یونٹ کو مکمل کرنے کے بعد سٹوڈنٹ ویل بی ایبل بچے اس قابل ہو جائیں گے بچے اس قابل ہو جائیں گے پریپیرنگ اچھا اب یہ جو ہے نا وہ ایشو ہوتا ہے جب آپ میں ہزار دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوا ہوں کہ جو آپ ریسورسز بیجتے ہیں ان میں کرو نہ ہو یہ جو بھارہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس کی وجہ سے وہ لفظ جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا ایم آئی ڈانٹ انڈسٹینڈ کہ اب وہ پری ریڈنگ ہے شاید پری ریڈنگ سٹرٹیجیز ٹو پریڈیکٹ کہ یوز ہوگا شاید وہ یوز پری ریڈنگ سٹرٹیجیز کے وہ پری ریڈنگ سٹرٹیجیز کو جو ہے وہ استعمال کر کے تو پریڈیکٹ کر سکیں پشین گوئی کر سکیں سٹوری کی بائی لکنگ ایٹ اپکچر ان دی ٹیکسٹ ٹیکسٹ میں دی ہوئی پکچر کو سامنے رکھ کے وہ پوری پوری سٹوری کے بارے میں جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ پریڈیکٹ کر سکیں کہ سر یا میم یا ٹیچر اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے یا اس تصویر سے متعلق جو ہے وہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو یہ تعرف دینا ان کو جو ہے نا ضروری ہوتا ہے اور بچوں کو لازمی لیکچرنگ سٹوری بنا لیا کریں اور جہاں پہ ایشو ہو وہاں پہ الگ سے پوچھ لیا کریں مارا تعلیم و تربیت ویٹس ایپ گروپ کا لنک ہر لیکچر کے جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے اباؤٹ میں لائکی کے بعد جو ہے نا ویٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے آپ کے پوچھنے کے لیے اور بساوقات وہ میرے پاس ہوتا ہے بساوقات نہیں ہوتا لیکن آپ کے پیغامات مجھ تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہے جی ایکیریٹ ری پروڈکشن آف ساؤنڈ آف لیٹر اینڈ ورڈز جو ہے وہ اس کو یوز کر کے بچے جو ہے نا وہ اس قابل ہو سکیں کہ وہ ری پروڈکشن آف ساؤنڈ جو ہے نا اس کو کیا جا سکے ایک چیز انہوں نے پڑھی ہے سنی ہے سمجھئے اس کو خود سے جو ہے وہ دوبارہ دور آ سکیں اس کے بعد ہے جی اپلائی پنکچویشن رولز اپلائی کریں تو اسیسٹ ایکیوریسی ایکیوریسی کو اسیسٹ کرنے کے لیے انفلوینسی اور فلوینسی کو تھرہو ریڈنگ آلاوڈ انچی باز میں پڑھتے ہوئے اپلائی کریٹیکل تھنگنگز کریٹیکل تھنگنگز کو اپلائی کریں اور ایک ٹیکس کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے انٹینسیو ریڈنگ سٹریٹیجیز انٹینسیو ریڈنگ سٹریٹیجیز کو استعمال کرتے ہو انٹینسیو ہوتا ہے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ چونکہ ایک کلاس سے جب دوسری کلاس میں بچوں کو شفٹ کر دیا جاتا ہے اب ناؤن تو ناؤن ہی ہے مگر ناؤن کے اندر ایسی کمپلیکسٹی یا جو ہے انٹینسیو ریڈنگ جائے انٹریکٹ جو ہے نا وہ کریٹ کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ بچوں کو جو ہے نا اس کا نیکسٹ لیول دیا جاتا ہے یہ چیز یہاں پر جو ہے نا بیان کی جاری ہے اس کے بعد کومن گرافیکل فیچرز ہیں سچ اس پکچرز ان ٹیبلز ان ٹیکسٹ انکریز انسٹیننگ تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ٹیکسٹ میں اگر دیا گیا ہے تو بچوں کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں تاکہ بچے اس کو جان کے اس کو جسٹیفائی کر سکیں اور سپورٹ سم ورڈز سٹیڈیڈ ان کلاس بوت اوریلی انڈ ان رائٹنگ اس کے بعد کریٹیکل تھنکنگ تو ریسپونڈ تو دہ ٹیکسٹ پوست ریڈنگ تو اپلائی ورڈ نالج انڈ دیئر اون کسٹنز تو دہ ٹیکسٹ ریڈ کہ وہ اپنے اس کو استعمال کر سکیں اپنے نالج کو پوست ریڈنگ کو پوست نالج کو استعمال کر کے تو اس کے سوالوں کے جوابات دے سکیں اس کے بعد ہے جی لوکیٹ سپیسیفک سیمپل انفرمیشن آن آ کلاک بائی ہاف جو ہے نا وہ کلاک کے حوالے سے جو ہے نا وہ اور فل آرس کے بارے میں جو ہے وہ یعنی گھڑی اور اس نکلنے والی چیزوں کے بارے میں جیسے سیکنڈ منٹس گھنٹا ہے ان کو جو ہے نا وہ بیان کر سکیں تو tell how many syllables a word has اور اسی طرح syllables جو ہے نا ان کے بارے میں بتا سکیں کہ ایک word کے اندر کتنے syllables جو ہے نا وہ یوز ہو رہے ہیں classify noun as a common and proper noun common noun اور proper noun noun کو common اور proper noun کے حساب سے جان سکیں جیسے noun جو ہے وہ سیمپل نیم بھی آپ نے جو ہے نا بول دیا تب بھی وہ ہو گیا لیکن کلاس 3 کے حساب سے ان کا لیول جو ہے وہ کیا ہوگا اس کے بعد recognize the action take place in the time present past and future present past and future کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو justify کر سکیں express like and dislike express like and dislike like اور dislike کو express کر سکیں use appropriate vocabulary appropriate vocabulary کو جنہوں بیان کر سکیں and tense to write اور tense to write جو ہے یعنی جتنے بھی tenses ہیں ان کو write کر سکیں in a simple guided paragraph to narrate an activity narrations کے والے سے جو ہے activity دے سکیں from immediate surroundings اپنے اردگرد کے والے سے and revise written work for layout legibility اور written work layout legibility کے بارے میں جو ہے نو بیان کر سکیں and punctuate اور اس کو جو ہے نا وہ ادائیگی تلفظ کر سکیں pre-reading strategy کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں look at the given picture and guess what is happening جو ہے نا دی ہوئی جو ہے وہ تصویر کو دیکھئے اور سوچئے کہ کیا ہو رہا ہے اب یہ پکچر کے اندر اگر آپ تھوڑا سا گوھر کریں ایک بکرہ ہے دو بچے اس کے گرد ہیں اور پیچھے ایک بیلڈنگ ہے اور یہاں سے آپ بچوں کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ یہ سین ان کو جو ہے نا وہ سمجھائیں گے تو انہیں فوراں جو ہے وہ clear ہو جائے گا کہ عید الہدہ اور قربانی اور بکرے کے بارے میں جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے وائل ریڈنگ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہم جج کر کے پڑھ کے تو پھر آگے جو ہے نا وہ کرتے ہیں وائل ریڈنگ how many family members are there in the picture پکچر کے اندر کتنے family members ہیں جی دو ہیں اور in the picture ساد وانٹس بکرہ فارید رہزا ساد وانٹس اگوٹ اگوٹ اور جو ہے وہ لیم اسے چاہیے تو اب ہم اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل میں ٹیکسٹ کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ٹیکسٹ ہمیں کیا کہتا ہے today آج قومہ دے کے اپنے وقفہ کرنا یہاں پہ on his way back اپنے جو ہے نا وہ راستے سے واپسی پر from school school سے یا school سے واپس آتے ہوئے اس نے کیا کیا ساد سا اس نے دیکھا some hoarding about cattle and اید الہدہ hoarding کا لفظ جو ہے وہ آپ teachers کو سمجھا دیتا ہوں three class کے بچے کو آپ simply کہہ دیں کہ advertisement یا ایک بڑا سا billboard board چھوٹی flex ہوتی ہے flex کے بعد جو ہے وہ یا penaflex ہوتی ہے اس میں پہلے lohے کا چھوٹا board آتا ہے جو portrait ہو سکتا ہے یا landscape ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ billboards آتے ہیں جو اس سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ آپ اس کو مزید بڑے board کہہ سکتے ہیں like hanging banners ہوتے ہیں یہ hanging boards ہوتے ہیں اور جو آپ کو بہر بڑی بڑی سڑکوں کے اوپر جو بڑے بڑے جو نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کو hoardings کہتے ہیں ان کو hoarding single ہے hoardings اس کی جمع ہے تو یہ ذہن میں رکھئے گا بچوں کو سمجھانے کے لئے آپ flex عام روٹین کے مطابق جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اچھا he begin to wait اس نے انتظار کیا for his father اپنے والد کا impatiently متجست سانہ طور پر یا بے سبری سے بے سبری سے he wanted his dad وہ اپنے والد کو چاہتا تھا to buy یعنی وہ والد سے چاہتا تھا یہاں پہ wanted his dad چونکہ انگلیش کا سیکوئنس وہی سامنے رکھنا ہے لیکن جو ترجمہ بنے وہ یہ بنے گا he wanted وہ چاہتا تھا his dad کہ اس کے والد two بائی خرید دیں him اس کے لیے a got ایک بکرہ for عید الحدہ یہ got جو وہ نیچے وائل ریڈنگ ہم پڑھ رہے تھے تو towards his father ساتھ اپنے والد کی طرف بھاگ اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ میں آپ کور بتا دوں کہ اس کو عید الحدہ اور عید الحدہ کیوں پڑھتے ہیں عید الحدہ اس کو چکے دعاد ہے آگے تو عرب سارا اس کو دعاد پڑھتا ہے مصری اس کو زواد پڑھتے ہیں تو زواد پڑھنے والے اس کو عید الازح پڑھ دیتے ہیں اور دعاد پڑھنے والے عید الازح پڑھ دیتے ہیں لیکن آپ نے اس کو عید الازح پڑھانا ہے درست یہ ہے عید الازح پڑھانا ہے وہ اگر علمی بات ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بسیکل یہ دونوں ورڈ اور حمزہ اس کے ساتھ حمزہ بھی یہ عربوں کی شان ہے وہ اس کو کرتے ہوتے ہیں ہم یہ ورڈ پراپر طریقے سے ادا ہی نہیں کر سکتے چونکہ ہم لوگ عجمی ہیں لیکن بچوں کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں میں کوئی بچہ اس طرح کلیم کرے تو اس کو آپ تھوڑا بہت سمجھا سکتے ہیں چھوٹی کلاس کا بچہ ہوتا چونکہ ان کا ایڈوینس لیول ہے اس کے حساب سے تو آرڈینیری سے پرائمری لیول میں شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کو آپ یہ چیزیں بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کر لیا اس کے بعد سعد رش ٹوارڈز اس فادر وہ اپنے باپ کی طرح بھاگا ایت فادر دا مومنٹ اس وقت ہی انٹریڈ ہوم جب اس کے والد داخل ہوئے اندہ ایوننگ ہوم گھر میں داخل ہوئے اندہ ایوننگ شام کے وقت ایوننگ شام سعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکم پاپا سلامتی ہو آپ پر پاپا سلام علیکم کا کچھ جوانر ٹیچرز خالی السلام علیکم کر دیتے ہیں لیکن اس کا آپ بقاعدہ ترجمہ کروائیں گے کہ آپ پر سلامتی ہو والد محترم کب ہم جا رہے ہیں خریدنے کے لئے گوٹ فر عید عید کے لئے بقرا اس نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا فادر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو آپ پر بھی سلامتی ہو اور آپ پر بھی رحمت نازل ہو ٹھیک جی السلام علیکم کا ترجمہ یہ ہوتا ہے السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو ورحمت اللہ وبرکاتو اور آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں فادر ہولڈ آن رکو عید اس ٹھیک نائٹ اوے کہ عید ابھی تقریبا چودہ پندرہ دن پہلے فورڈ نائٹ بسی کے لئے آتا ہوتا ہے دو ہفتوں کو بیان کرنے کے لئے تو کولیکٹیو ناؤن کے طور پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں یا ناؤن کے طور پہ بھی آتا ہے مولیمانہ نکتہ ہے نمونے کے طور پہ تیکسٹ ریڈن کروائیے بچوں کو درست پرنانسیشن کے ساتھ اور مقصوص انٹونیشن کے ساتھ سٹوڈنٹس اور سٹوڈنٹس کو آسلا فضائی کیجئے کہ فالو کر سکیں آپ کو درست ادائیگی کے حساب سے تیل دیم وائی اید ایس اوہ ریلیجیس فیسٹیول اور ان کو بتائیے کہ اید ہمارا ریلیجیس فیسٹیول کیوں ہے اس کے پیچھے آپ نے تھوڑا سا واقعہ ان کو یاد کروا دینا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل والا واقعہ بڑے مناسب اندار سے اردو میں بتا دیں تو تب بھی ان کو کلیر ہو جائے گا بلکہ بہتر یہ ہے کہ اردو میں ہی بتائیں اس کا بنیادی فائدہ یہ ہوگا ان کو کہ تھری کلاس کے بچے ہیں اردو میں واقعہ انہیں سمجھ آ جائے گا تو اس کے بعد آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس کے لئے ہم عید الادھا ہر سال اپنے آتا ہوتا ہے تو تب بھی ہم عید الادھا ہم یہ بڑی عید بھی مناتے ہوتے ہیں اس کو بڑی عید کے طور پر کہیں گے تو بچے فوراں پر کر جائیں گے کیونکہ ہمارے چھوٹی عید اور بڑی عید کی اسطلاح مومن چلتی ہوتی ہے تو دیو وچر سبسکرائبر یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آن ڈیمانڈ لیکچر نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے میرے صد مل کر کہ یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور سو لیمی گو ناؤ اور سی وید می ڈو سمتھنگ مور فار ہمینیٹی با بائی